برہ خواب دیکھ لینا دراصل ایک ایسا نشہ ہے جو ایک بار چر جائے تو اسے اتارنا بے حد مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ صرف ہوابوں کے ہی نشے میں رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے برہ خواب دیکھ لینا ایک ایسا نشہ ہے جو ہر کسی کو زندگی میں ضرور ہونا چاہیے اور ہر کسی کو یہ نشہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ باقی نشے تو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں مگر یہ نشہ آپ کی زندگی بنا دے گا اس لیے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس نشے کو کرنے کے لیے اٹھو اور جنون اور محنت کے ساتھ کام کرنے میں لگ جاؤ اور زندگی میں وہ سب کچھ سیکھ لو جو آپ کو بنانے میں آپ کی مدد کرے بہتر سے بہتر بننے کے لیے چاہے آپ کو کتنی ہی محنت اور کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے کامیاب ہونے کے لیے آپ میں ہر وقت بہتر کی ضرورت ہے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دو خود پر ہمیشہ یقین رکھو اپنے اندر جنون پیدا کرو جو راستوں میں آنے والے ہر کعورت کا سامنا کر سکے خود پر اس بات پر یقین رکھو کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اسے آپ پاس سکتے ہو خود پر یقین وہ طاقت ہے جو آپ کو بنا در کے جینا سکھاتا ہے اور آپ کو اس معاشرے میں عزت دلواتا ہے خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے وقت آپ کو آتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے خوابوں کو پانے میں مشکلیں تو بہت سے ہی آئیں گی کانٹے پتھر روڑے ہر چیز آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گی مگر آپ کبھی مت رکنا کانٹو پار سے گزرتے ہوئے پتھلوں کو کارتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا اور یاد رکھنا کہ کامیابی کبھی مشکلوں کی موجود میں نہیں ملتی بلکہ کامیابی مشکل اور پرابدم کو حل کرنے کے بعد ملتی ہے زندگی میں یہ کامیابی نہیں کہ آپ کتنا اوپر گئے بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ زندگی میں بہت نیچے گئے مگر پھر بھی اوپر آنے کی کوشش کرتے رہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے مقابل میں کتنی محنت کر رہے ہیں بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی حمد کے حساب سے کتنی محنت کر رہے ہیں ہر انسان ہود کو آنے والے وقت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے مگر بہت سے لوگ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں ہر انسان کو پتا ہے کہ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں مگر پھر بھی لوگ مشکلات کو فیس کرنے سے گبراتے ہیں اور تھوڑی سی پریشانی آنے پر یوٹرن لے لیتے ہیں پھر دوبارہ کوشش نہیں کرتے دنیا میں 88 پرسن لوگ فیل ہونے کے ڈر سے کوئی نیا کام کر ہی نہیں پاتے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ نکام ہو گئے تو پھر کچھ باقی نہیں بجے گا جبکہ کامیاب لوگ نکام ہونے کے بعد جو کچھ بجتا ہے اسی سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں فیل ہونے کی ڈر کی وجہ سے اس دنیا میں لاکھوں فاب حقیقت میں دلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ سچ ہے کہ لوگ مزاک اڑائیں گے اور تم پر ہسیں گے کہ زندگی میں فیل ہونا لائف کا حصہ ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رکھنا کہ اگر ڈرت حادثے بھر جاتا ہے تو یا تو ڈر مر جاتا ہے یا انسان مر جاتا ہے کامیاب لوگ ڈرت کو مار دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں جبکہ نکام لوگ ڈرت سے ہر مان کر خود کو مار لیتے ہیں جب انسان فیل ہوتا ہے تو اسی دوران لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لیے فیلیز بہت ضروری ہیں جو زندگی میں جتنے فیلیز دیکھتا ہے وہ ایک دن اتنا ہی بڑا نام بناتا ہے یاد رکھنا کہ یہ زندگی آسان نہیں بلکہ اسے آسان بنانا پڑتا ہے اور صحیح وقت کبھی آتا نہیں بلکہ اسے لانا پڑتا ہے